اسلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی بھی ہوں گے تو آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی ٹوماتو پیوری کی ریسپی ایسی کون سی تین چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے جسے اس کی لائف چیز ہے وہ سالوں بڑھ جائے گی آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں لمبے ٹائم کے لیے ایون کے بغیر فریج کے بھی رکھیں گے خراب نہیں ہوگا بلکل کمرشل لیول کی ریسپی کمریکل ریسپی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میرے بہن بائی جو ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس لیول پر اسے بنا کے سیل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں تو بڑی ہی زبردست آگے عید آ رہی ہے ان پر جو خواتین ہیں گر کے ان کے بہت زیادہ کام آئے گی آپ اسے بنا کے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیں پھر آج کی ریسپی کے طرف چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوماٹر میں نے لیے ہیں تقریبا وزن میں ڈیڑھ کلو ہیں اچھی طرح سے میں نے دولیا صاف ستھرہ کر لیا خوشک کر لیا اس کے بعد ہم نے اسے یوز کرنا ہے ٹوماٹر آپ لوگ نے پکے ہوئے لینے ہیں کچھے ٹوماٹر نہیں لینے ہیں بلکل لال ٹوماٹر لینے ہیں گودے والے لینے ہیں جوسی ٹوماٹر آپ لوگ نے دیکھ کے لینے تو جتنے اچھے ٹوماٹر ہوں گے اتنی پیوری جو ہے وہ آپ لوگ کی اچھی بنے گی پیوری بنا کے آپ اسے سٹور کر کے آپ اسے کھانوں میں یوز کریں آپ اسے پیزا ساؤس میں یوز کریں کوئی بھی ساؤس بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ تو اب ہم نے اس کا ہیٹ جو ہے وہ اس طرح سے رموو کر دینا ہے اس کی ہم نے رفلی سی جو ہے وہ کٹنگ کرتے جانا ہے کوئی شیپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نے ایسے کرنی ہے یا پھر ویسے کرنی ہے جس طرح سے بھی آپ لوگ کی ہاتھ لگے ٹیڑے میڈے ٹوماٹر آپ لوگ کاٹتے جائیں تو اس طرح سے سارے ہم نیکٹنگ کر لینے تو جو ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ نے سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے بالکل کمرشل لیول کی ریسپی میں آپ لوگ سا شیئر کر رہی ہوں کوئی چیز بھی آپ لوگ نے میسنگ نہیں کرنی ایسی ریسپی جو ہے آپ لوگ کو یوٹیوب پر نہیں ملے گی کیونکہ کوئی بھی سیکرٹ ریسپی اس طرح کی آپ لوگ سا شیئر نہیں کرے گا کوئی بھی آپ لوگ کو وہ چیزیں نہیں بتائے گا جو کہ کمرشل لیول پر کس طرح سے بنائی جاتی ہیں تو آپ لوگ نے اس لئے سٹیپ بے سٹیپ فولو کرنا ہے انشاءاللہ تالہ بہت زیادہ ہیلپ ہوگی آپ لوگ کی ٹوماٹر ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے اس کو ایک پین میں ڈال دینا ہے چولے کی طرف لے کے چلتے ہیں فلیم آن کر دیں گے میڈیم آنچ پر ہم نے اسے پکان ہے پہلے سب سے اچھی طرح سے ہم نے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہلاتے جانا ہے جب پانی ہلکا سا چھوڑ دیں اس کے بعد ہم نے اسے کور لگا کے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے جی اپنے موشتر کے اندر ہی گل جائیں گے کوئی ایکسٹر سے ہم نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا اگر ضرورت پڑے آپ لوگ نے سرکا ون فوت کپ اس کے اندر ڈال دینا ہے باقی اس کے اندر پانی شامل نہیں کرنا تو اب میں نے کور کر کے اسے چھوڑ دینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر تاکہ جو ٹوماٹر ہیں اپنے پانی کے اندر ہی خوشک ہو جائیں تو آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے بیچ میں ایک آت دفعہ میں نے چمچ لا کے تو چیک کر دیا تھا ٹوماٹر چھوڑ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے روم ٹمپریچر پہ پانکھے کے نیچے تاکہ جو ٹوماٹر ہیں اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے پیسٹ پنا لینا ہے تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اسے پانکھے کے نیچے چھوڑ دیا ہے یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو اب ہم نے اسے ایک جگ کے اندر ڈال کے جوسر برینڈن کے جگ کے اندر ڈال کے گرائنڈ کر لینا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پہلے گرائنڈ کر لیتے ہیں ٹمپریچر پیوری کو پکاتے ہیں میں ریکومنڈ نہیں کروں گی کیونکہ اگر پہلے گرائنڈ کر لیں گے ایک دانہ سا بن جاتا ہے پیوری کے اندر آپ کی سموتھلی پیوری جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنے گی تو وہ ٹیکچر نہیں آئے گا تو آپ لوگ نے سیم طریقے کو فولو کرنا ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں بالکل مارکٹ والی ڈیبے والی پیوری بنانا تو اب ہم نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے سٹین کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو چھلکی ہیں جو بیج ہیں وہ علیدہ ہو جائیں تو اس طرح سے ہم نے اسے سٹین کر لینا ہے ریسپی بڑی زبردست ہونے والی ہے ویڈیو کے اندر تک آپ لوگ نے دیکھنا ہے تو میسنگ نہیں کرنا تو یہ چھلکی اور جو بیج وغیرہ تھے وہ علیدہ ہو گئے ہیں ان کو بھی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اندر آپ ہنی ڈالے یا پھر تھوڑی سی براؤن شیگر ڈالے فیس پہ اپلائی کریں تھوڑی دیر بعد دس من بعد مساج کریں انشاءاللہ درس کی ناپلوں کی ترو تازہ جو ہے وہ ہو جائے گی تو اب جو پیوری ہم نے بنائی تھی اسے اسی پین کے اندر شفٹ کر دیا ہے پھر سے ہم اسے چھولے کی طرف لے کے جائیں گے ہم نے اسے پکا لینا ہے اب بھی تھوڑی سی رنی لگ رہی ہے ہم نے تھوڑا سا اسے ٹھک کر لینا ہے تھوڑا سا مزید پکا لینا ہے ویسے بھی جو کیمیکل ہم نے اندر ڈالنے ہیں انہیں بھی تھوڑا سپکان ہیں اس لئے ہم نے چھولے کی طرف اسے لے جانا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے مزید اسے پکا لیں گے جب تک کہ یہ تھک نہ ہو جائے دیکھیں وائلہ نا شروع ہو گیا ہے کافی تھک بھی ہو گئی ہے برتن تھوڑا بڑا لیا کریں جب اس طرح کی چیزیں بنائینا تو آسانی رہتی ہے میں نے آپ لوگ ساتھ ٹماٹو پیوری کی ریسپی شیئر کر رہی ہے انشاءاللہ دالہ بہت جلد میں آپ لوگ ساتھ ٹماٹو کیچپ کی ریسپی بھی شیئر کروں گی سٹریوک ایسڈ ہے ہاف ٹی سپون یہ شامل کر دیں گے یہ بھی بہت ورک کرتا ہے چیز کو لمبے ٹائم تک سٹور کرنے کے لئے ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے نمک اس کے اندر اور جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے سوڈیم بینزویٹ یہ جائے گا تین گرام ایک کلو گر آپ ٹماٹر کی بنا رہے ہیں اس کے اندر دو گرام جائے گا اگر آپ لوگ دو کلو ٹماٹر کی بنا رہے ہیں چار گرام جائے گا میں ڈیڑھ کلو کی بنا رہی ہوں میں نے ڈالا ہے پھر سے میں بتا رہی ہوں یہ کیمیکل ہے کیمیکل والی شاپ سے آپ لوگوں کو آرام سے مل جائے گا کسی بیکری سے مل جائے گا یا پھر کوئی رنگوں والی کلر والی شاپ ہوتی ہے یا ان سے فوڈ کلر ملتے ہیں وہاں سے بھی آرام سے مل جائے گا تو زبردست ہی ہماری جو ٹماٹو پیوری ہے وہ بن کر تیار ہے اب ہم نے اسے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اسے تقریباً دو سے چار گھنٹے کے لئے اس کے بعد ہم نے اسے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر ہم نے جو کیمیکل ڈالے ہیں ان کا ریاکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اسے ائر ٹائٹ کرنا ہے بند کرنا ہے ڈیبے کے اندر پھر آپ کوئی سب اس طرح کا جار لے لیں کرسٹل کا لے لیں یا پھر دوسرا لے لیں اس کے اندر آپ لوگ ڈال کے اسے سیف کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ریسپی آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی ریسپی دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچی کے ہیں تو لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنا آپ لوگ بول جاتے ہیں نیچے پیارا سا کہ امتی سا کمنٹ کر دیجئے گا اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کمرشل لیول کی ٹوماتو کیچپ کی ریسپی شیئر کروں تو فیڈبیک دیجئے گا نیچے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ بہت جدہ آپ لوگ سا شیئر کروں گی جو کہ سالوں خراب نہیں ہوگا بلکل سیکرٹ ریسپی آپ لوگ سا شیئر کروں گی نیچے کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک سور دیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی خوش رہیے خوشیاں بانٹی ہے دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سیلیٹڈ لوگوں کے لئے کلمتے مسلمہ کے لئے اور مجھے دیجئے جازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے کانٹنٹ کے ساتھ تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ